السلام علیکم سٹوڈنٹس گریٹ نائن آج ہم جو ہے نا اس کی صیرت جو مارا پہلا سبق تھا اردو کا صیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پیج نمبر سیون جو دوڑا سرورتہ تھا وہ کمپلیٹ کریں گے اور پیج نمبر ایٹین آج ہم ریڈنگ اپنی کمپلیٹ کرنے والے ہیں تو سٹوڈنٹ شروع کرتے ہیں یہاں سے آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے انہوں کی جو بیٹے تھے ابراہیم نے جس روز انتقال کیا جس روز فوت ہو گئے اتفاق سے اس روز سورج گرہ لگا ٹھیک ہے تو لوگوں کو خیال میں ایک پیغمبر کے ظاہری عظمت کا فرضی تخیل یعنی خیال یہ تھا کہ جو عظمت انہیں گر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نبی ہے وہ بہت عظیم ہے بہت عظمت والی ذات ہے تو لوگ کیا خیال کرتے تھے کہ اس درد و صدمہ سے یعنی جو یہ تکلیف پہنچی اس درد میں سے کم از کم اجرام سماوی سٹوڈنٹ اجرام سماوی کہتے ہیں یعنی کہ آسمان کا نظام ستارے سیارے سارے نظام اس کو کہتے ہیں جو بھی آسمانی نظام ہے سماوی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے گی لوگوں نے اس اتفاقی واقعے کو اس قسم کا واقعے پر محمول کیا ٹھیک ہے یعنی کہ سٹوڈنٹس لوگوں نے کہا لوگوں نے سوچا کہ چونکہ یہ بہت عظیم ذات ہیں سلم کی ذات تو جب ان کی بیٹے کی فوت کی ہوئی یعنی انتقال کر گئے تو اتفاق سے جو سورج گرہن لگا تھا تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ چونکہ یہ نبی پاک کی ذات بہت بڑی آل و عرفہ ذات ہے تو اس وجہ سے جو اجرام سماوی ہے یعنی آسمانی جو نظام ہے اس میں بھی تبدیلی آگئی تو لوگوں نے اس واقعے پر محمول کے یعنی اس بات کی بنیاد سمجھا ایک جا پسند جا پسند کا مطلب ہوتا ہے سٹوڈنٹ جو بہت آلہ ذات ہو یعنی بہت سردار سرداری جس کو نصیب ہو یا پروکار شخصیت انسان کے لئے اس قسم کا اتفاق بہترین موقع ہو سکتا تھا یعنی اگر جیسے کہ عام انسان کہتا ہے بڑی بڑی باتیں کرتے تو وہ کہتا ہے ہاں میں بہت بڑی شخصیت ہوں لیکن رسول سلم نے اس بات کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا لیکن نبوت کے شان اس سے بدرجہ عرفہ وعالہ بدرجہ کا مطلب ہوتا ہے کئی درجے زیادہ عرفہ وعالہ یعنی بلند ہے عزت آلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لوگوں کو مسجد میں مسجد میں جمع کیا اور خطبہ دیا کہ چاند اور سورج میں گرہن لگنا خدا کی آیاتِ قدرت آیاتِ قدرت مطلب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کسی کی زندگی اور موت سے ان میں گرہن نہیں لگتا یعنی اس چیز کو واضح کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے فود کی اس پہ سورج گرہن کا لگنا نہیں تھا انہوں نے اپنا شخصیت کا ناجائز فائدہ نہیں بڑا چڑھا کر اپنی شخصیت کو پیش نہیں کیا بلکہ اس کو ایک نارمل زندگی کا حصہ قرار دیا کہ یہ سورج گرہن یا چاند گرہن جو لگتے ہیں یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اس سے کسی کی موت یا زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ خدا نے قرآن مجید میں اول العظم من رسل کہہ کر انبیاء کبار کی مدح فرمائے مدح کی مطلب میں نے پہلی بتایا کہ تعریف کا مطلب ہوتا ہے اور اول العظم کا مطلب ہوتا ہے باہوصلہ مضبوط ارادتے ٹھیک ہے من رسل کا مطلب رسولوں میں سے ٹھیک ہے کہ کہہ کر انبیاء کبار کی مدح فرمائے یعنی قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بہت بڑے عظم اور حوصلے والا کہہ کر پکارا ہے ان کے تعریف پیان کی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم الرسل تھے یعنی خاتم الانبیاء تھے اس لیے خصوصیت کے ساتھ خدا نے یہ وصح آب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ودیت کیا تھا سونپا تھا عطا کیا تھا اعتداء سے انتہا تک اسلام کا ایک ایک کرنام آہاں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظم اور استقلال کا مظہر ہے یعنی نمونہ ہے کہ اسلام نے جو بھی اخلاق یا جو بھی کام جس طریقے سے کیا اس پہ برپور طریقے سے قائم رہے اسلام کی تبلیغ میں کافی ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن کبھی بھی انہوں نے ہار نہیں مانی اعتم ہے کس میں مطلب ہوتا ہے کہ مکمل یعنی نمونہ ہے مظہر ہے مظہر کا مطلب ہی نظاہر کرنے والے اظہار کرنے والے عرب کے کفرستان میں ایک شخص تنہا کھڑا ہوتا ہے بے یار و مددگار کفرستان کا مطلب ہوتا ہے سٹوڈنٹس جہاں پہ کفر بہت زیادہ ہو ایک شخص تنہا کھڑا ہوتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات ہو رہی ہے بے یار و مددگار ان کے ساتھ ساتھ دینے والا نہیں ہوتا اسلام کی تبلیغ کرنے کے لئے آگے آتے ہیں ریگستان عرب کا ذرہ ذرہ اس کی مخالفت میں پہاڑ بن کر سامنے آتا ہے لیکن وقار نبوت اور عظم ربانی سے ٹھوکر کھا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے عظم ربانی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالی کا حکم اللہ تعالی کا ارادہ یعنی جو اللہ تعالی نے کرنا ہوتا ہے اس کی حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے تو عزم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی کافر سامنے آئے جو بھی کفر کو اسلام کو دبانے کے لئے سامنے آئے تو سب کو پیچھے ہٹنا پڑا اور مخالفتوں کی تمام قوت اس کے سامنے چور چور ہو جاتی ہے یعنی ختم ہو جاتی ہے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور بالاخر وہ دن آتا ہے جب ایک تنہا انسان ایک لاکھ جانساروں کو چھوڑ کر دنیا فانی کو الودہ کہتا ہے سٹڈنٹس دنیا فانی کا مطلب ہوتا ہے فانی ہونے والی دنیا ہے جیسے کہ آپ جانتے کہ دنیا ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہے اس میں انسان سمیت جتنے بھی جو کچھ بھی ہے وہ سب نے بالاخر فنا ہو جانا ہے اور جانساروں کا مطلب ہوتا ہے جان قربان کرنے والوں کو کہتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو پیرگرافی مصنفین یورپ مصنفین کہتے ہیں مصنف کی جمعہ ہے اور یہ لکھنے والوں کہتے ہیں جو لکھتے ہیں مصنفین یورپ کا عام حیال ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے پیغمبر تھے مدینہ میں پہنچ کر پیغمبر سے بادشاہ بن گئے لیکن واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عرب کے زیرنگین ہو جانے پر زیرنگین کا مطلب ہوتا ہے فتح کر لینے کے بعد فتح کرنے کے بعد بھی زیرنگین ہو جانے پر بھی فاقہ کش رہے فاقہ کش کا مطلب ہوتا ہے یعنی غربت کسام نہ کیا کھانے کو بھوکے بھی رہے